بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا مکان نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا مکان نہیں جلا پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی میرا مکان نہیں جلا پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا کہ اے ابو دردہ آنکھ کے انگارے اور شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آنکھ پہنچی تو بوجھ گئی تو ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے تو شام تک اس کو کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی اور میں نے صبح یہ کلمات پڑھ لیے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا اور وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت رب العرش الكریم ما شاء اللہ کانا وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علا کل شئی قدیر وان اللہ قد احاط بکل شئی علما اللہم انی اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر کل دابت ان تآخذ بناسیتها ان ربی علا سراط مستقیم یہ دعا حاسا سے بچنے کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبح کے وقت ان کلمات کو ایک مرتبہ کہلیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی حادثات سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے